اسلام علیکم فرنڈز ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدی میں ہوں آپ کی ہوسٹ اکرا یاسین اور آج میں آپ کے لئے لے کر آئی ہوں یمہ نیوہ کے قلم سے تحریر کردہ نوول اہل دل کے اپیسوڈ نمبر 15 کو لے کر اس اپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے چلدی سے کر لیجئے چینل کو سبسکرائب ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بلائکن کو اب آتے ہیں اپیسوڈ کی جانب رات کو سونے کے لیے سب کی جگہ سہین میں ہی بنی ہوئی تھی بریہ تو جھڑ سے بیڈیسٹل فین کے آگے والی چرپائی پر لیٹ تھی تھنڈی ہوا میں سکون سے مسکرانے لگی شاہے نے ایک نظر اسے دیکھا اور اس کے طرف چادر پھینک کر اس کے ساتھ پلی دوسری چرپائی پر لیٹ گیا بریہ نے چادر کھولی نرم اور ہلکی سی چادر تھی اس نے دوپٹا ایک طرف رکھ کر چادر اپنے اوپر پھیلالی اور اگلے کچھ پل میں وہ گردن ایک طرف لڑکائے گہری نین میں جا چکی تھی شاہے کو اس کا گردار علشہ ہو ایسا لگا تھا کبھی کبھی وہ بہت معصوم اور کسی بچے جیسے شفاف لگتے تھی اور کبھی اس کا لہجہ اور تاثرات کسی نہایت بتتمیز خورانٹ اورتوں والا ہوتا تھا اسے دیکھتے دیکھتے ہی وہ سو گیا تھا دوسری جانب جری تو آرام سے فین کے آگے سو چکا تھا مگر ہانا پریشان سے چادر پکڑے ایسے چکنہ لیٹی ہوئی تھی جیسے ابھی اس کے پاس کوئی آ جائے گا اس سے سویا نہیں جا رہا تھا لائٹس آف ہو چکی تھی سہن میں چاند کے مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی رات گہری ہو جانے تک ہانا بت کی طرح سیدھی پڑی رہی اسے رونا آنے لگا ایسے سب کے درمیان وہ کبھی نہ سو پاتی چاہے پوری رات گزر جائے یا چاہے کئی راتیں پڑی رہ جائیں اس نے گردر موڑ کر ساتھ والی شرپائی پر سوئے جری کو دیکھا ہاتھ بڑھا کر اس کے سینے پر رکھ دیا وہ گہری نین میں تھا وہ تھک کر اٹھ بیٹھی وہ نہیں سو سکتی تھی اور اکیلی وہ روم میں جانے کبھی نہیں سوچ سکتی تھی یہ گھر نیا تھا ابھی وہ آدھی نہ تھی ہر جگہ آج نبی تھی وہ جرار کو پکارنے لگی جرار سرگوشی جیسی مدم آواز پر وہ نین سے جاگا سر اٹھا کر دیکھا تو ساتھ والی شرپائی پر بیٹھی ہانا اس کے طرف چھوکی ہوئی تھی وہ فکر مند سے اٹھ بیٹھا بوری آنکھیں ایک اچھی نین سے جاگنے پر سرخ ہو رہی تھی رات گہری تھی نہائیت کھلے وسیع سہن میں ہر طرف سب گھر والے سکون سے سو رہے تھے گرمیوں میں تپتے دن کی نسبت رات یہاں قدرے تھنڈی تھی مگر اس کی زندگی میں چند دن پہلے شامل ہوا وہ نازک سا وجود بے چین بیٹھا تھا کیا بات ہے ہانا اس نے نرمی سے پوچھا مجھے نین نہیں آ رہی وہ روحانسی آواز میں بولی تھی جرار نے بے ساختہ اس کا چہرہ دیکھا گرمی لگ رہی ہے یہاں آگے تم آجاؤ میں وہاں سو جاتا ہوں وہ جانتا تھا ائر کنڈیشن کمروں میں سونے والی ہانا کیلئے یقیناً یہ رات گرم اور بے سکون ہوگی مجھے روم میں جانا میں یہاں پر انکمفرٹیبل ہوں مجھے مچھر بھی کاٹ رہے ہیں وہ اب تقریباً رو دینے والی تھی جرار نے گہرا سانس پڑا روم میں گرمی لگے گی ہانا بہت حب سو گا وہاں اس نے بے بسی سے اسے سمجھایا ہانا نے نظر چاروں طرف کھمائی پورے سہن میں کچھ کچھ فاصلوں پر چار پائیں اور پیڈسٹل فین لگے تھے اندھیرہ تھا ہوا بھی اپنی اپنی جگہ سب سے کون سے سو رہے تھے کوئی اسے دیکھنے کے لیے جاگا ہوا نہیں تھا مگر وہ سب کے درمیان کیسے سو جائے عادت نہ تھی سوچ کر ہی پریشانی ہوئی نہیں مجھے سب کے ساتھ نہیں سونا مجھے عجیب لگ رہا ہے جرار مجھے یہاں ڈر لگ رہا ہے اس نے جرار کا بازو پکڑ کر ہلاتے ہوئے بچوں کی طرح نفی میں سر ہلا کر پریشانی بتائی اوکے جاؤ روم میں جا کر سوچاؤ وہ سر ہلا کر اجاست دیتا پھر سے سونے لگا جبکہ وہ باقائدہ اٹھ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی آپ بھی چلیں مجھے اکیلے ڈر لگتا ہے جرار بیچارگی سے اسے دیکھنے لگا وہ ابھی سر گھوماتی سب کو دیکھ رہی تھی بار بار ہاتھوں اور بازووں پر گجلی کرتی پریشان سی تھی اسے بے ساختہ ترس آیا تھا اس پر اٹھ کر اپنی شرپائیوں پر لگا فین آف کیا اور ہنہ کا ہاتھ تھام کر سیڑھیوں کی جانی بڑھا اوپر اپنے کمرے میں پہنچتے اسے پسینے چھوٹ گئے پریشانی سے اس نے ہنہ کو دیکھا یہاں برامدے میں سو جاؤ یہاں بھی ہوا ہے کچھ کمرے میں نہیں سویا جائے گا بہت حب سے اس نے حل پیش کیا مگر وہ نفی میں سر ہلا کے کمرے کے علاوہ ایسا لگ رہا تھا جسے کھلی گلی میں سب کے درمیان سو رہی ہو بند کمرہ تپ رہا تھا پچھلے باغ کی طرف موجود بڑی بڑی کھڑکیوں کو کھولا چھت پلہ پنکھا آن کر کے باہر برامدے میں موجود ایک چھوٹی ہلکی چھرپائی اٹھا کر اندر لیا اور کھڑکیوں کی بلکل سامنے رکھتی ہوا تیزی سے اندر داخل ہوتی ماحول کچھ بہتر کر گئی اس نے پلٹ کر دروازے کے پاس کھڑی رونی صورت لیے ہنہ کو دیکھا ہنہ آؤ یہاں سو جاؤ تکیہ اور چادر رکھ کر اس کی جگہ بناتے ہوئے اس نے نرمی سے پکارا جرار مچھر کاٹ رہے ہیں چھرپائی پر لیتی اسے محسوس ہوا کھڑکی سے ہوا کے ساتھ مچھر بھی تیزی سے داخل ہو رہی تھے وہ خاموشی سے ایک طرف علماری میں پڑا لوشن اٹھا کر ہنہ کو پکڑا گیا اسے ایک نظر دیکھا وہ پسینے میں بری طرح ڈوبی ہوئی تھی ایسا کرو جا کر شاور لوں اور کوئی ہلکا سا لان کا ڈریس پہنو جو امہ نے بن با دیئے تھے اس کے بعد پر لوشن لگاتی ہنہ چونکی اور سر ہی لاکر شاور لینے چلی گئی وہیں بیٹ پر چڑھ کر لیٹ گیا اس گرمی کی اسے عادت تھی وہ پریشان نہیں تھا ہنہ شاور لے کر آئی تو کافی اچھا محسوس کر رہی تھی لان کا سوٹ بہت نرم اور ہلکا تھا لیلے جسم پر محسوس ہوتی فین کی ہوا اس کی گرمی ختم کر گئی چہرپائی پر لیٹ کر قریب بیٹ پر سوتے جرار کا مردانہ بھاری ہاتھ احتیاطا تھام لیا نین میں جاتے جرار نے اس ٹھنڈی نرم گریفت پر آنکھ کھول کر اسے دیکھا وہ سکون سے سوتی اب کافی مطمئن لگ رہی تھی گیلے بال لاپروائی سے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے وہ بے ساختہ ہاتھ بڑھا کر اس کے چہرے سے بال ہٹا گیا نرم ملائم لمز کو محسوس کر کے مسکر آیا اور اس پر جھک کر پیشانی پر ہولے سے لب رکھے اس گرمی میں بھی ہنہ کا خوبصورت چہرہ اسے سکون بخش رہا تھا اپنے ہاتھ کو تھامے اس کے نازک ہاتھ کو دیکھا ہاتھ اٹھا کر لبوں سے لگا کر اس کے لمز کی نرمی محسوس کرنے لگا اس کے ہاتھ پر لوشن ہی لگا ہوا تھا وہ نین سکون بھلائے اٹھ کر اس کے ہاتھوں اور پاؤں پر مچھر سے بچنے کا لوشن لگانے لگا ہنہ کبکہ سو چکی تھی اس کے لئے فکر مند ہونے لگا زد تو کر رہا تھا مگر شادی پر یہ اچھے خاصے پیسے لگا لینے کے بعد ابھی وہ ایسی لینے کی پوزیشن میں نہیں تھا لیکن وہ سمجھ گیا ہنہ کے لئے اسے اب کوئی انتظام کرنا ہی پڑے گا صبح کی ازانوں پر شاہے کی آنکھ کھولی امہ اور دیدے بھی اٹھی ہوئی تھی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا عباس اور رحمائیوں بھی اٹھ رہے تھے بھابیاں بچوں کو چکا رہی تھی جرار اور ہنہ سہین میں موجود نہیں تھے اس نے ساتھ والی شربائی پر سوئی بریہ کو دیکھا وہ چادر صرف بیٹ پر ڈالے پڑی تھی پندلیاں برہنہ ہو رہی تھی نہ دوپٹے کا ہوشت تھا نہ ہی اٹھ گٹ کی پروہ اس کے ماتے پر بل پڑے چادر کھینچ کر اس پر پھیلا گیا بریہ اٹھو اٹھو لڑکی نماز پڑھ لو اس کا گال تھپ تھپا کر اٹھاتے ہوئے آستگی سے کہا وہ نین سے بھاری آنکھ کھول کر شاہے کو دیکھتی ماتے پر بل ڈال گئے کروٹ بدلتی پھیڑ سے سونے لگی جب شاہے نے بازوں سے پکڑ کر کھینچتے ہوئے سے اٹھا کر بٹھا دیا اپنی حالت دیکھو لڑکیاں سب کی درمیان ایسے غفلت سے سوتی ہیں کبھی اس نے کڑے لہجے میں کہتے ہوئے شرم دلائی بریہ جو جمائی لیتی سر چکائے آنکھیں کھولنے کی ناکام کوشش کر رہی تھی اس کی جملے پر تپ گئی تو کس نے کہا تھا سب کے درمیان سلاو مجھے اب میں نین میں خود کو کیسے سنبھالوں تم مجھے کوئی برکہ لا دو وہی بہن کر سو جائے کروں گی بریہ نین سے جگائے جانے پر پہلے ہی جلی بیٹھی تھی اوپر سے شاہے کا تنس بھڑک اٹھی تھی یہ تو شکر تھا سب وضو وخیرہ کرنے کے لیے اٹھ کر جا چکے تھے اور کوئی موجود نہ تھا تم اب سے کمرے میں سویا کرو گی چاہے گرمی لگے یا کچھ بھی یا اوپر برامدے میں سو جائے کرنا اب اٹھو اور نماز پڑھو وہ مزید بحث کے بھی نہ اٹھ کر وہاں سے فین آف کرتا چلا گیا بریہ مو بگاڑتی پھر سے سو گئی بڑھ بڑھا کر چادر مو پر ڈالی اور آنکھیں بند کر لی گھر کے بچے بھی اٹھ کر باپوں کے ساتھ مسجد چاہ چکے تھے ایک وہی تھی جو پڑی تھی اور ایک خانہ جو جرار کے جگاتے رہنے پر بھی نہیں ہیلی تھی جری اور شاہے نماز کے بعد مسجد سے واپس آئے تو شاہے نے سامنے سہن میں مسجد سوتی بریہ کو دیکھ کر سر پیٹا جری اممہ کے پاس جا چکا تھا وہ بریہ کے سر پر پہنچا اور جھٹکے سے چادر چھینی دیٹائی کی انتہا تم پر ختم ہے دیکھو پورا سہن خالی اور تم تمہیں اگر جنگل کے درمیان بھی اکیلہ سلا دیا جائے تو پڑی رہو گی اٹھو ابھی کہہ جا نماز پڑھ کر کمرے میں سو جھانا وہ سنجید کی سے بولا اور اسے تکیہ چادر چھین کر کمرے کی طرح بریہ کو اٹھنا ہی پڑا تھا اٹھ کر کمرے میں پہنچی وضو کیا اور نین میں کھڑے کھڑے ہی نماز ہدا کی اور بیٹ پر گر گئی نہ اسے گرمی کا ہوشتہ نہ ہی اٹھ کر دن نکل رہا تھا رات کا اندھیرہ نیلی روشنی سب سفیدی میں بدل رہا تھا برامدے میں سب چار پائیاں رکھے سکون سے بیٹھے کچن سے آتی ناشتے کے خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی تھی بھابیاں بھاگم بھاگ بچوں اور شہروں کو ناشتہ کروا رہی تھی اور دیدے ناشتہ لے کر امہ کے پاس پہنچی پتر تم دونوں کے لئے ناشتہ لاؤں یا بعد میں کرو گے امہ کے سامنے کھانا رکھتے ہوئے دیدی نے ان سے سوال کیا جری امہ کے پاس پیٹ گیا اور نیم دراز موبائل پر مصروف شاہے اٹھ بیٹھا بعد میں کون سا ناشتہ ہوگا دیدے میں بریہ کوئی بلاتا ہوں ساتھ کرتے ہیں ناشتہ اس نے اٹھ کر دیدے سے کہا اور اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا جری امہ کے ساتھ ہی شروع ہو چکا تھا ہانا کو وہ ابھی اٹھا نہیں سکتا تھا وہ صبح جگانے پر ایسے رونی صورت بنا لیتی تھی جیسے وہ حل سرانے کا کہہ رہا ہوں شاہے کمرے میں پہنچا تھا وہ اس کی توقع کے این مطابق مزے سے پھیل کر سو رہی تھی اس نے سرط آہ بھری لگتا تھا اس چھوٹی آفت میں ٹینکی بھر کر نینڈ ڈالی گئی تھی رات بھی وہ سب سے پہلے سوئی تھی اور ابھی تک نشے میں پڑی تھی اٹھو بریہ ناشتہ بن گیا اس نے پھر سے اسے جگانے کا مار کا سر انجام دیا بریہ تپ گئی تم مجھے رات کو ہی ناشتہ کروا دیتے صبح کا انتظار ہی کیوں کیا مسئلہ کیا ہے میرے سونے سے مجھے نہیں کرنا ناشتہ وہ چرچرے لہجے میں گہتی بیٹھ کے دوسرے کنارے کی طرف کھسک گئی شاہے سے اس کا بتتمیز لہجہ برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا مگر وہ اسے ایک ہی دن میں سارا نہیں صدار سکتا تھا رات کو جس پیر سے تم نے کھانا کھایا اس کے بعد مجھے تو خوف تھا سانس کی بھی جگہ نہیں بچے گی ناشتے کی قصر باقی تھی اٹھو ابھی اور اسی وقت اس نے کلائی سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچتے ہوئے اسے پھر سے ویسے ہی اٹھا کر کھڑا کر دیا بریہ کجی چاہا شور مچا مچا کر پورا گھر اکٹھا کرتے مجھے نہیں کرنا ناشتہ جان کیوں نہیں چھوڑتے میری وہ چینکنے کی کوشش میں رونے والی ہو گئی تھی شاہی نے پیروں سے اس کے چپل اس کے پاؤں کے پاس کی اور اس کا دوپٹہ اٹھایا جان تو اب تمہاری کبھی نہیں چھوڑے گی غلط انسان چن لیا تھا تم نے ناشتہ تو تم کرو گی اور کرو گی بھی ابھی چلو جو مودھو کر آو اسے واش روم کی طرف دھکیلتا وہ سکون سے بولا بریہ بیبسی سے رونی صورت لیا واش روم میں بند ہو گئی شاہے موبائل چارچنگ پڑھا گا کر اس کے باہر نکلنے تک وہ وہیں کھڑا رہا باہر آئی تو اسے ساتھ لے کر نیچے گیا دیدے گرم گرم ناشتہ لے آئیں بریہ کے سامنے خستہ سنہری پر آٹھا انڈا اور چائے آئی تو وہ ساری ناراض کی بھلا کر کھانا شروع ہو گئی امہ اور دیدے مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی بڑی بھابی بھی وہیں آ کر بیٹھتی تھی مچھروں کے کاٹنے کے باریک سرخ نشان اس کے چہرے اور ہاتھوں پر ظاہر ہو رہے تھے شاہی نے نفی میں سر ہلایا کمرے میں اتنا لڑ رہی تھی اور اب ایسے کھا رہی تھی جیسے ناشتہ بننے کا ہی انتظار کرتی رہی ہو لوشن ختم ہو گیا کیا اس کا تو مچھروں نے برا حال کر دیا بڑی بھابی نے اس کا رنگین چہرہ دیکھ کر کہا شاہی نے سر چھٹک دیا اس پر کچھ حصہ نہیں کرتا اس لئے لوشن لگانے کا فائدہ ہی نہیں شاہی کی بات پر امہ نے اسے نفی میں سر ہلا کر ایسی بات کرنے سے روکا تو وہ مسکراہت دبا گیا آپ شہر واپس کب جائیں گے بریہ نے پراتے کا آخری نوالہ مو میں ڈال کر سکون سے شاہی کی طرف دیکھا جری مسکراہت چھپاتا چائے کا کپ مو سے لگا گیا شاہی نے اسے گھورا کل جا رہا ہوں واپس شاہی کے بتانے پر وہ دل میں خوش ہوئی اس کے جانے پر ہی سکون ملنے والا تھا اور وہ بھی اس سوال کا مطلب بہت خوبی جانتا تھا امہ اس کی پانچ وقت نماز کا آپ نے پتہ رکھنا ہے بلکل ویسے جیسے ہمارے پر نظر رکھی یہ بات امانت ہے آپ کے پاس دیدے اور امہ دونوں اس نے ایک بھی نماز چھوڑی تو میں اس سے سختی سے پیش آنگا پھر مجھے کوئی نہ روکے وہ سنجدگی سے چائے پیتا ذمہ داری سوم پراتہ بریہ کے حلق میں چائے پھس گئی کیوں چھوڑے گی نماز بھلا شاہی کے نظر اس پر پڑی اور روکے وہ کسی معصوم بچے جیسی لگ رہی تھی جو حسرت سے چیزوں کو دیکھتا ہے اس کا دل نرم ہونے لگا اسے اس کی ہر غلطی اور ہر گناہ بے ضرر لگنے لگا تھا اس کا دل اسے اکسانے لگا کہ وہ اسے چاہے اور محبت کرے اسے اتنا پیار دے کہ وہ خود پر فخر کرنے لگے دھوپ نکل چکی تھی ہنہ اٹھ کر آئی تو دیدے اس کا بھی ناشتہ بنانے لگی وہ امہ کے پاس بیٹھی ان سے باتیں کر رہی تھی وہ باعتماد تھی جو بہتر لگتا تھا کر لیتی تھی اسے بھی امہ کا وجود بہت مشفق لگتا تھا اس لئے ان سے چپکی رہتی تھی بریہ میں اعتماد کی کمی تھی وہ امہ کے قریب ہونے پر ابھی تک جھجک کا شکار رہتی تھی ہنہ امہ سے لپٹ کر باتیں کر رہی تھی بریہ سر جکا کر اپنے خالی ہاتھ دیکھنے لگی جہری مسکرا کر ہنہ کو دیکھتا ہے شرارت سے بول رہا تھا اور شاہی کی نظر بریہ پر جمعی ہوئی تھی جس کا وجود روشنیوں کے درمیان ایک سیاح حالے میں مقید بلکل خالی خالی لگ رہا تھا جی تو فرینڈز کیسے لگی آپ کو آٹھ کی اپیسوڈ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا پھر حاضر ہوں گے نوبل کی نیوے اپیسوڈ کے ساتھ اب تک کے لئے رہاست دیجئے شکریہ